اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نام ہے ان کا یہ عاصف احمد خان کا اٹھی گروازہ سے ہاں آپ نے ایک اور چیز پوچھے کی ایو کے بارے میں تو ایو کی تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں جیسے کہا جائے کی ایو تلمیزین فی الفصلی کلاس میں کونسا تعلیمی ہے یا یوں کہہ دیں کہ ایو تلمیزین فی الملعب تو ترکیب اس طرح کر لیں اس کی ایو کی ایو مضاف تلمیزین مضافلے مضاف مضافلے سے ملکہ مبتدہ فی جار الملعب مجرور جار اپنے مجرور سے ملکہ مطالق و موجود شبے فیل مقدر کے موجود شبے فیل مقدر اپنے مطالق سے ملکہ خبر مبتدہ اپنے خبر سے ملکہ جملہ اس میں خبر ہوئی ہے گویا کہ ایو تلمیزین یہ مضاف اور مضافر یہ ملکہ مبتدہ ہے اور فی الملعب جو ہے یہ جار مجرور ملکہ موجود ان کے مطالق ہو کر کے خبر ہو جائیں گے اسی طریقے سے ایو کے بارے میں ایک اور چیز جان لیں کہ یہ کبھی مفعول مطالق جگہ کو یہاں جو ابھی ترکیب میں نے کیا اس میں ایو مفتدہ واقع ہے یہ کبھی مفعول مطالق بھی واقع ہوتا ہے جیسے آپ کہیں کہ ایہ قرود تجلیس کی کون سا بیٹھنا تو بیٹھتا ہے تو جہاں ایہ مضاف قرودی مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے ملکر مفعول مطالق مقدم اور تجلیس فیل رمی اسمیندہ کی فائل فیل فائل اور مفعول مطالق سمیل کر جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ انشاء ہی ہو اس لیے کہ سوال ہے اور سوال استفاق انشاء کے قسم میں سا اسی طریقے سے آپ نے جیگیدن کی ترکیق پوچھی گئے جیگیدن اور کیا مثال دیئے آپ نے درسن جدید جیگیدن اسے کچھ آپ مثال دے رہے تو ایک جملہ سامنے رکھیں ہم یہ کہیں کہ نحفظ الدرس جیگیدن ہم یاد کرتے ہیں سبق کو اچھی طرح تو نحفظ الدرس جیگیدن یہاں آپ پوچھ رہے ہیں کہ جیگیدن ترکیب میں کیا واقع ہے تو اب میں ترکیب کرتا ہوں نحفظ و فیر زمین اس میں نحنو کی فائل اور ادرسہ یہ جو ہے اس کو مال لیں مفہول بھی تو نحفظ و فیر زمین اس میں نحنو کی فائل اور ادرسہ یہ مفہول بھی ہوگا اور جیگیدن یہ صفت ہوگی حفظن حفظن یا محذوب ہے تو گویا کی تقدیر عبارتی ہوئے کہ نحفظ الدرسہ حفظن جیگیدن تو نحفظ و فیر زمین اس میں نحنو کی فائل ادرسہ مفہول بھی جیگیدن یہ صفت ہے حفظن محذوب کی حفظن محذوب اپنی صفت جیگیدن سے جو مذکور ہے مل کر کے یہ مفہول مطلق ہوگا نحفظو کے تو نحفظو فیر اپنے فائل نحنو مفہول بھی ادرسہ اور حفظن جیگیدن مفہول مطلق سے مل کر جملہ فیر یا خبری ہوگی گویا کی تقدیر عبارت یوں ہوگی نحفظو درسہ جیگیدن کی نحفظو درسہ حفظن جیگیدن اسی طریقے سے ایک اور جو ہے ترقیب سامنے ہے اسے کہا جائے انی دعوتهم جہا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جہار یہ ترقیب کیا واقع ہے میں ترقیب کر دیتا ہوں انہ حرف مشبب فیر اور جو یا متکلیم ہے وہ انہ کا اسم ہے تو انہ حرف مشبب فیر یا متکلیم اس کا اسم دعوتو فیر اور یہ تو جو ضمیر ہے یہ دعوتو میں یہ حال ہے اور ہوں مفعول بہی اور جہارم حال تو گویا دعوتو فیر اپنے مفعول ہوں اور تو جو ہے یہ ذلحال ہوگا جو ضمیر ہے اور جہارم حال تو ذلحال اپنے حال سے مل کر کے یہ دعوتو کا فائل تو دعوتو فیر اپنے فائل اور مفعول بہی ہوں سے مل کر کے جملہ فیر یا خبریہ ہو کر کے انہ کی خبر انہ حرف مشبہ وفیر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہوا یہ جہارم یہ دعوتو جو تو ضمیر ہے اس سے حال واقع ہے تو جہارم حال ہے اور دعوتو میں تو جو ضمیر ہے ذلحال ہے اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہے چکے کہ لبائی ترقی میں کیا واقع ہے تو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ لبائی کا اصل میں مضاف اور مضاف لے ہے اور تقدیر عبارت ہے اولیب لبائی کا تو پہلے لبائی کا کو دیکھ لیتے ہیں مثال میں یہ لبائنے ہے دو بار لبائی لبائنے اب لبائی کا کیسے ہوا آپ نے حدا تنہ کے اندر وہ ذابطہ پڑھا ہوگا مجھے اب تک یاد ہے کہ نون تسنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے نون جمع سلام ہمیشہ مفتو ہوتا ہے اور اضافت کے وقت دور گئی جاتے ہیں جیسے مسلمہ ہند اور مسلمون ہند کی اصل میں مسلمون ہند اور مسلمان ہند تو اضافت کے وقت نون جمع سلامت اور نون تسنیہ دونوں گر جاتے ہیں تو لبائنے تھا جب کار کی طرف یہ نون تسنیہ کی اضافت ہوئی تو لبائی کا تو یہ لبائی کا مضافق مضافق علیہ سمیل کر کے یہ مطلب واقع ہوگا تو گویا کی ترقیب میں ہوگی علیب فیل عظم سمیانہ کی فائل اور لبائی کا مفہول مطلق تو فیل علیب اپنے فائل آنا اور مفہول مطلق لبائی کا سے مل کر جملہ فیل خبر یعنی گویا کہ علیب لبائی کا ہے اور لبائی کا کیسے لبائی کا ہوا اس کی پہنے کر دی کہ اس میں وہ قائدہ موجود ہے اور اس طریقے سے ایک ترقیب نے اس کی طرف بیشارہ کیا ہے کہ ترجمہ اس کے کر لیں اللہ کے لیے اس کی خوبی ہے شہسوار ہونے کے اعتبار سے تو فارسا منصوب کیوں ہے تو پورے جملے کی ترقیب کر لیتے ہیں لِلَّهِ لَمْ جَار اللَّهِ مَجْرُور جَار اپنے مجْرُور سمیل کر مطالب ہوا ثابت و مقدر اپنے مطالب سمیل کر خبر مقدم اب اس کے محتضی چلیں تو در و مضاف 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 اپنے مضاف ملک ممیز اور فارسا تمیز گویا کہ در روح جو مرکب اضافی ہے اسی سے فارسا تمیز تو گویا لَمْ جَار اللَّهِ مجْرُور جَار اپنے مجْرُور سمیل کر مطالب ثابت شبیف مقدر اپنے مطالب خبر مقدم در مضاف 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 اپنے مضاف سمیل کر مقتدائی مؤخر مقتدائی مؤخر نیخبر مقدم سمیل کر جملہ اسمیاں انشایہ ہوا انشایہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں شاید میں متفق ہوں اس لیے کہ لِلَّهِ در روح فارسا میں مدح مدح یا یہ تعجب کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور آپ معلوم ہے کہ مدح اور تعجب یہ دونوں انشایہ کی قسم میں سے سو لِلَّهِ در روح فارسا کو میں جملہ اس میں انشایہ پانتا ہوں یہ ترکی بھی گویا کہ در روح یہ جو رقب اضافی ہے یہ ممیز بنے گا اور فارسا اسی ستمیز ہیں اسی طرح آپ نے ایک اور چیز بھی ذکر کی ہے اس میں یا ساریت الجبال یا الجبال یہ آپ یہ پوچھ رہے کی الجبال پر یہ زبر کیوں آیا جبال منصوب کیوں تو شاید آپ نے پڑھا ہو مخاص طور سے چار چیزوں پر منادہ کے بعد زیادہ دھیان دیا جائے منادہ کو اچھی طرح سمجھ جائے اور منادہ کہاں محضور ہوتا ہے عامل کیا ہوتا ہے منادہ کا عامل کیسے زفت ہو ہے تو منادہ کو اچھی طرح یاد کرنے کے بعد اچھی طرح سمجھ نے کے بعد ایک تو اغرہ آپ کو سمجھ نا ہے اور دوسرے آپ کو تہذیر سمجھ نہیں اور تیسرے آپ کو استغاثہ سمجھ نا ہے اور چوتھے آپ کو ندبہ سمجھ نا اغرہ تہذیر استغاثہ اور ندبہ پڑھنے کے زمانے میں بچے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے اسی وجہ سے وہ حل عبارت کے اندر تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں پریشان کے سامنا کرنا پڑتا ہے ویسے میں نے الحمدللہ اغرہ کی بحث کو تہذیر کی بحث کو اور استغاثہ کی بحث کو ندبہ کی بحث کو ایک دم کھول کھول کر بیان کر دیا اور اس کی مسال یں اس طرح دی دی ہیں کہ اگر وہ مسال یں اچھے طریقے سے طالبین ذہن مرشن کر لے تو فرق بھی سمجھ میں آتا رہے گا اور محل عبارت کیلئے بڑی آسان مرشن تو یاس ری اتو تو یاس ری تو یاس الجبال تو یہ الجبال یہ منصوب کیوں تو میں نے آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرائی اغرا کی طرف اغرا اور تحزیر میں فرق یہ ہے کہ اغرا میں کسی پسندیدہ چیز کی طرف رہبت دلائی جاتی اور تحزیر میں کسی ناپسندیدہ چیز سے دور رہنے کے کہا جاتا ہے ایا کول اصدہ ایا کول حی سام سام ایا کول اقرب ارے بچو تو یہ تحزیر ہے اور ایک ہوتا ہے اغرا اغرا میں پسندیدہ چیز کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ جاتے ہوئے رفق عالی سے ملنے سے پہلے آپ نے امت کو خاص دوست سے نماز کی تعقیق فرمائی اور آپ نے فرمائے الصلاة 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 یہ آپ کی طرح الجبلہ کی طرح الجبلہ الصلاة الصلاة تو یہ الصلاة کی درحقیقت یہ اغرہ ہے اور اغرہ میں الزم یہ فیل محظف ہوتا ہے کہ لازم پکڑ تو نماز کو اسی طریقے سے الجبلہ ہے الجبلہ میں بھی اغرہ ہے یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے آپ نے خود لکھا ہے تو اس میں اگر ترقیب جاننا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے ساریہ کو کہا وہ پہاڑ کی طرف چلے جائے پہاڑ کی طرف چلے جائے ونہا خطرے میں تو گویا کی پسندید چیز کی طرف ترقیب دلائیں گے اور اگر تحذیر بھی ملنے کہ درائے جا رہا ہے نہیں جو ہے کہ یعنی آپ اغرہ مانیں تو ترقیب اس طرح کریں گے کہ یا حرف ندہ قائم مقام ادعو کے اور ادعو فیل با فائل اور ساریت منادہ قائم مقام مفہول بھی تو ادعو فیل اپنے فائل آنا اور ساریہ جو منادہ قائم مقام مفہول بھی ہے فیل ادعو اپنے فائل آنا اور ساریہ جو منادہ ہے اور قائم مقام مفہول بھی ہے تو فیل فائل مفہول بھی یہ مل کر فیل اپنے فائل مفہول بھی اسے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا اس لئے کی ندہ بھی انشاء کی قسم میں سے ہے تو جملہ فیلی انشائیہ ہو کر کے ندہ ہے اور الجبل یہ مفہول بہی ہے اور اس سے پہلے ایک فیل ہے الزم وہ محضوب ہے تو الزم فیل اپنے فیلیہ انشائیہ ہو کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندہ ندہ اپنے جواب ندہ سے مل کر جملہ انشائیہ تو یہ یا ساریتو الجبلہ کی ترقیب ہے آپ اور تحتیق کلمہ اسی طریقے سے یا ساریتو جبل جبلہ کے مثال میں نے الصلاة الصلاة صدیدی ہے جو اغراق کے قسم سے کسی پس صدیدہ چیز کی طرف ربت بلانے اور ایک چیز ہوئی ہے وہ آپ نے پوچھا تھا کہ هذه تذکیرت تائرات الى دمشق ایابن وزہابن تو یہ ترقیب بالکل ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کی طرح ہے جیسے ان کو آپ مال لیں جو بتابل مفرد ہو جائے گا مسدر کی ان اتبع کو معنی میں ہم مسدر کی کرتے گا مسدر موقع ہو جائے تو اتبع زمیر اس میں انتا کی فائل ملت مضاف اور ابراہیم جو مضافل ہے اور غیر مضافل ہونے کے وجہ سے اگر چاہیے مضافل ہے مجرور ہونا چاہیے لیکن چونکہ غیر مضافل ہے لہذا حالت نصبی اور جرل کے اندر غیر مضافل پر فتح آتا ہے تو اتبع فیل زمیر اس میں انتا کی فائل اتباع کرتو اتبع فیل زمیر اس میں انتا کی فائل اور ملت مضاف ابراہیم زلحال اور حنیفہ حال ابراہیم زلحال اپنے حال یعنی حنیفہ سے مل کر مضافل ملے ہوا ملت مضاف کے ملت مضاف اپنے مضافلے میں اس سے مل کر مفعول بھی ہوا اتباع فیل کا اتباع فیل اپنے فائل انتا اور مفعول بھی اس سے مل کر جملہ فیل یعنشائی ہو کر اس لئے کہ ہم نے انشاء کے قسم میں سے جملہ فیل یعنشائی ہو کر جملہ مطابعہ مفرد ہو کر نیچے جو بننا بن جائے گا تو گویا کہ ابراہیم جو مضافلے ہے ملت مضاف کا وہ ذلحال ہے اور حنیفہ نسس حال ہے اب آپ اپنے اس ترکیب کو دیکھیں کہ حَذِهِ تَذْكِرَتُ تَعِرَتِمْ إِلَىٰ دِمَشْقَ اِعَابًا وَزَحَابًا تو ترکیب پھر سے کر لیتے ہیں حَذِهِ اس میں اشارہ مُتَّدَب ظاہر اس کی خبر چاہیے تو تَذْكِرَتُ مُضاف تَعِرَتِمْ مَوْصُوف ابھی یہاں کر لیجئے پہلے تَعِرَتِمْ مَوْصُوف تَعِرَتِمْ مَوْصُوف تَعِرَتِمْ مَوْصُوف تَعِرَتِمْ کِتَابِل میں ہے تو یہ حال ہوا تَعِرَتِمْ ذُّلْحَال کا تَعِرَتِمْ ذُلْحَال اپنے حال سے مل کر مضافر ہوا تَذْكِرَتُ مُضاف تَذْكِرَتُ مُضاف اپنے مضافرہ اس مل کر خبر اور حَذِهِ اس میں اشارہ مُتَّدَدَتَا مُبْتَدَا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر ہوا اور ہاں بونیہ کے بارے میں اپنے پوچھا ہے کہ بونیہ یا بونیہ یہ کیا ہے تو میں تو کسی سکول وغیرہ سے مدرسے وغیرہ سے منسلک نہیں ہوں میں توڑا پڑھتا رہتا ہوں میرا تو اصل میدان اور فیلڈ خطابت ہے الحمدللہ لیکن مجھ کی شوق ہے علوم کے پڑھنے کا تو پڑھتا رہتا ہوں تو اس میں ایک چیز بونیہ ہے یا بونیہ کی پوچھا ہے تو ایک ترقیمہ کر دیتا ہوں اور باقیہ آپ دیکھ لیجئے گا مطبولات وغیرہ میں یا بڑے بڑے اسانتیزہ جو مدرس وغیرہ سے منسلک ہیں ان سے مزید تفسیر ہیں جان لیجئے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ تصغیر ہے اور اصل میں ابنن کی تصغیر ہے ابنن بروزن افعن ابنن بروزن افعن یہ ابنن جو بروزن افعن ہے در حقیقت بنن بروزن فعلن ہے بنن بروزن فعلن تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ابنن جو بروزن افعن ہے حقیقت میں یہ بنن بروزن فعلن کے اب اس کی تصغیر اب بنائیں آپ کو معلوم ہے کہ جب سلاسی کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو فعلن کے وزن پر آتی ہے جیسے جنگن سے جنائیت چھوٹا لشکر تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے دوبائن تو تصغیر میں پہلے حرف کو زمہ دیا جاتا ہے چلو ہم نے دے دیا بنن کو بے پیشبو ہو گئے اور اس کے پر دوسرے حرف کو فتحہ جنائیت فعائیت تو نون پر ہم نے فتحہ دے دیا تو بونا ہو گیا اور پھر یہ آئے تصغیر لگائی ہے تو بنائے ہو گیا اور آگے واو تو ہی ہے تو بنائے ان ہے بنائے ان ہوا بنائے ان یعنی بنن کی تصغیر بنائے ان ہوئی جیسے جنگن کی تصغیر جو نئے دن ہوئی اور جیسے جنگن کی تصغیر دوبائے گن ہوئی اب واو یا ایک کلمے میں کٹھا ہے یہ صرف کا قیادہ الحمدللہ صرف پر بھی یہ بہت اچھی کتاب میں نے لکھا ہے الحمدللہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شازل عرف اور دیگر جو کتابیں ہیں شافیہ وغیرہ تو ان کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا الحمدللہ اور ایک بنیاد ہے وہ اب اس میں اجمال بھی کہہ سکتے ہیں تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں بہت اچھی کتابیں مرتب ہو چکے ہیں اور ٹائپسٹ کے حوالے کی جانے والی ہے اس لئے کہ نخوہ کا کام منشاءاللہ جو ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گا ماؤز میرا عاملو علی شریطتی تفسیر پر لکھ کرکے میں نے ٹائپسٹ کو دی گیا ہے تمیس کو پر لکھ دی گیا ہے حال و مستثنہ کو پر لکھ دی گیا ہے میں تنازو فعلین کو اوپر لکھ رہا ہوں مشاءاللہ کل پرسوں تک یہ بھی ٹائپسٹے حوالے ہو جائے گا بقیہ وقت سے ٹائپ ہو چکا تو ابنن بروزن عفون اصل میں بنن بروزن فعلن جب تسویر بنائے گی تو بنئن ہوا اور صرف کا قیدہ یہ ہے واو یا ایک کلمہ میں کٹھا ہے پہلا ساکن تھا واو کو یا سے بدل کر یہ قوی میں ادغام کر دی گیا تو کیا ہوگا ہے بنئن ہوا اب اس کی اضافت کیا ہے یہ متقلم کی طرف کر دی گئی اے میرے میٹے اے میرے چھوٹ کر杯ارے سے بچے اس کی اضافت غلامی کی طرح جب یا متقلم کی طرف کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی یا کو جو یا متقلمہ ہوتی ہے اس کا علیب سے بدل دیا جاتا ہے یا اباتہ بھی کہا رہتا ہے اور کبھی کبھی جو یا علیب سے بدلی رہتی ہے یعنی یا کو بدل دیا جاتا ہے تو وہ یا یا متقلمہ گرا دی گئی یا بنی یا تفصیل اور دیکھ لیجئے اور آپ نے ایک اور چیز پوچھئے لَا تَزُنَّا اَنَّنِی غَافِلُن آپ پوچھ رہے ہیں کہ لَا تَزُنَّا کیوں ہے اصل میں یہ ہے زَنَّا يَزُنُنُ اگر آپ اس کو کھولیں گے تو زَنَا نَا يَزُنُنُ زَنَا نَا يَزُنُنُ تو اب جب اس کا عمر بنائیں گے تو اُزُنُن ہوگا اُزُنُن اور آپ کو معلوم کہ یہ مضعف کا قیدہ ہے کہ دو حرف ایک جنس کے ایک کلمے میں کٹھا آئے پہلے کو ساتھ ان کرتے دوسرے میں یہ دغام کر دیا اُزُنُن میں پہلے اس کا پیش ہے تو وہ مدھرک ہے تو ساتھ ان کرتے دوسرے میں ادغام کر دیا اب اس پر ایراب پڑھنا ہے اس پر ایراب پڑھنا ہے اس لیے کہ وہ زَنُنُن میں نُون پر جو پیش تھا وہ بھی ساتھ ان ہو گئے اب اس پر نُون پر پڑھنا کیا تو صرف صرف کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّا الْفَتْحَتَا أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ فَتْحَتَا جو ہوتا ہے یہ تمام حرکتوں میں سب سے خفیف ہوتا ہے لہذا فَتْحَتَا دے دیا جائے لہذا یہاں نُون پر بچارے پر فَتْحَتَا دے دیا جائے لَا تَزُنُن نَا ہو گئے جو اس لیے لَا تَزُنُن تھا یہ ہو گیا آپ کا اسی طریقے سے کیا پوچھا ہے اور کیا پوچھا ہے آپ نے ہاں ایک چیز اور بھی آپ نے پوچھا ہے کہ اِنَّهَا اَحْسَنُ تَبِیبَتِن اِنَّهَا اَحْسَنُ تَبِیبَتِن آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مَا اَتْوَلَا حَامِدَن میں یہ اَتْوَلَا ہاں اَتْوَلَا حَامِدَن اِدھر اَتْوَلَا منصور کیوں آیا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ احسنا کیوں نہیں ہیں اصل میں دونوں کی ترقیب اللہ کا لگے ترقیب آپ کریں گے تو اِنَّهَا اَحْسَنُ وَمُشَبَوْا فِعِل ہاں اس کا اسم اب سے خبر چاہیے تو احسن و مضافت تبیبتِ مضافلے مضافت اپنے مضافلے سے ملکر خبر اِنَّهَا اَحْسَنُ وَمُشَبَوْا فِعِل اپنے اسم اور خبر سے ملکر تو یہ احسنوں کا معاملہ لگے تو خبر واقع ہو رہا ہے لیکن مَا اَتْوَلَا مِا مَا اَفْعَلَا جیسا ہے جو میں نے بتایا تھا یہ فعل تاجب کا جو وزن ہے دو مَا اَفْعَلَا رَفِبِ اس میں سے مَا اَتْوَلَا ہے اور مَا اَتْوَلَا کے بعد جو لفظ آتا ہے حامدن وغیرہ تو مَا اَتْوَلَا حامدن قرآن میں بہت ایسی مسئل ہے فَمَا اَصْبَارَهُمْ اَصْبَارَهُمْ تو اس کے بعد مَا اَجْمَلَا مَا اَتْوَلَا کے بعد مَا اَفْعَلَا کے بعد منصوب ہوتا ہے اور آپ نے ایک چیزوں پوچھی ہے کہ ابی لم يسمح لی بالخروج لائلن میرے اببا نے مجھے رات میں نکلنے کی اجازت نہیں دی اجازت نہیں دی اب پوچھ رہیں لائلن یہ منصوب کیوں ہے یہ لائلن چون مفہول فی ہے رات میں مفہول فی ہے آپ کو معلوم ہوں کہ مفہول فی کی دو قسم ہیں زرف زمان زرف مکان یا لائلن زرف زمان رات میں نکلنے سے منا کر دیا تو یہ چون کے مفہول فی ہے اس وجہ سے منصوب ہے مفہول فی منصوب ہوتا ہے اور آپ نے ایک چیز اور پوچھئے ارید معجمن انکلیزیین و آخر فرنسیین مجھے ایک انگریزی دکشنلی چاہیے اور دوسری ایک فرانسیسی دکشنلی چاہیے تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آخرہ منصوب کیوں ہے آخرہ منصوب کیوں ہے تو ترکیب کر لیتے ہیں ترکیب اگر جم رہی ہے تو لیتے ہیں ترکیب کر رہا ہوں ارید و فیلز میں اس میں آنا کی فائل معجمن موصوب انکلیزیتن صفت موصوب اپنی صفت سے مل کر ماتو خلق واہر فیتف اور آخرہ یہ ممیز ہے فرنسیین تمیز ہے اس سے پہلے معجمن بھی لاسکتے ہیں فرنسیین یہ ڈائریکٹ مان لیجئے آپ تمیز آخرہ سے آخرہ ممیز فرنسیین تمیز ممیز اپنی تمیز سمیل کر ماتو خلق اپنے ماتو خلق سمیل کر محفول بھی اور ارید و فیل کے اور ارید و فیل اپنے فرنسی محفول بھی سمیل کر جمعہ فیلی خلق جاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ